28 کروڑ کا ملک جو کہ دائی کروڑ عوام کو انہوں نے 18 دن کا نوالہ چین لیا ہے اور چین کر یہ سب کچھ کروایا گیا ہے یہ ایسے نہیں ہوئی جی ٹونٹی یہ اس کے پیچھے 18 کروڑ عوام کا انہوں نے خون نے چوڑا ہے انہوں نے کارڈن آف کیا کچھی عبادی انڈیا کے لیے کیسا چمکتا ہوا اور چڑھتا ہوا سورج لے کر آئی ہے جی ٹونٹی کی سمٹ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے جی ٹونٹی کی سمٹ کے پلاتفارم نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ انڈیا کیسے دنیا کی ایک لیڈنگ پاور بن چکا ہے میں چاہوں گی میرے ویورز جو دیکھ رہے ہیں مجھے نیچے کومنٹ میں لازمی بتائیں کہ انڈیا میں جو جی ٹونٹی ہوئی ہے کیا انہوں نے جو کہا ہے اس طرح سے منعقید ہوئی ہے میں جاننا چاہوں گی اب میں واقعی میں حقائق جاننا چاہوں گی اگر آپ اتنے کانفیڈنس سے اتنے لوگوں کے بیچ میں کھڑیوں کے بات کر رہے ہیں تو فیکٹ اینڈ فگرز کو اب میں بھی جاننا چاہوں گی یا واقعی میں اس طرح کی جی ٹونٹی میٹنگ ہوسٹ کروائی گئی ہے انڈیا میں اور انڈیا نے اس جی ٹونٹی کی سمٹ میں یہ پچھ کیا ہے دنیا کو بتایا ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہ ملک بھارت کہاں پر پہنچے گا اور اس وقت یہ کس جگہ پر کھڑا ہے اس وقت انڈیا اس جگہ پر ہے کہ جہاں پوری دنیا کے لیڈرز انڈیا میں اترتے ہیں وہاں پر ان کو ویلکم کیا جاتا ہے اور سٹیج پر جو پیہ لگایا گیا جو ویل آپ نے دیکھا بھارت پوری دنیا کا آوان کرتا ہے کہ ہم مل کر سب سے پہلے اس گلوکل ٹرسٹ دے بیجٹ کو ایک ویسواس ایک بھروس انڈیا یو این کا سیکیورٹی کانسل کا پرمنٹ میمبر بننے جا رہا ہے سر ہم نہیں بننے دیں گے جہاں تک ہماری کوشش ہوگی ہم رکوائیں گے ہم مسلمان ممالک کے بھی زمیر جگائیں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہی جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پرائیم نیسٹر نرندر مودی کے بیج سائیڈ لائن میٹنگ ہوگی تو اس میں شپنگ اینڈ ریل کوریڈور این آنس کیا جائے گا آفیشلی بڑے یہ پریزیڈنٹ وغیرہ سب لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر اور اس جی ٹوینٹی سمیٹ سے بھارت کو کیا کیا فائدہ ملنے والا ہے بھارت مطلب کہا تک جانے والا ہے اور اس فائدے سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا اور وہ کس طریقے سے بھوکھلا رہے ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں mention کیا گیا ہے آپ نے ایک پاکستانی کی clip سے بھی دیکھی ہوگی پہلے اور اس میں جو آلیہ سا ہے انہوں نے اس کے benefits بتائے ہیں ویڈیو بہت ہی interesting رہنے والی ہے اس لئے ویڈیو کو انتر ضرور دیکھے گا اور یہ جی ٹوینٹی میٹنگ بہت ہی خاص اور بہت ہی میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کے لیے بہت ہی بڑا مطلب ایک offer مان لی جی یا کچھ بھی مان لی جی اس جی ٹوینٹی میٹنگ سے بھارت کو بہت ہی جاتا فائدہ ہونے والے ہیں اس میں بہت ہی بڑی بڑی ڈیل کو final کیا گیا ہے اب ان کا official allowance ابھی تک نہیں کیا گیا ہے جیسے ہی ان کا official allowance کیا جائے گا ہمارے چینل پر آپ کو سب سے پہلے بتایا جائے گا اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میڈیا یا پاکستانی آوام اس بارے میں کیا بات کر رہی ہے اور اس کے بعد کینیڈا میں ریفرینڈم ہوا ہے آج آج ہی کے دن ریفرینڈم ہوا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے برازیل کے پریزیڈنٹ جب موڈی موڈی ان کو نریندر موڈی ان کو کر رہا تھا بلا رہا تھا اشارہ کر رہا تھا تو انہوں نے اپنی اس کو بیوی کو کہا ہے کہ اس کی میسیس کو ساتھ کرو کرو اسے خفت اٹھانا پڑی کہ اس نے برازیل کے پریزیڈنٹ نے اپنی میسیس سے کہا کہ آپ چلی جائیں تو یہ سب سے بڑی یہ وہ بات یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے ان کے اوپر بات ہونی چاہیے انہوں نے کیا گین کیا کچھ بھی نہیں گین کیا میں کہتا ہوں بلکہ وہ خود آئیسولیٹ ہوا ہے غریب ملک one of the poorest country in the world آپ کو کس نے کہہ دیا میں آپ کو define کر رہا ہوں نا بتا رہا ہوں آپ کے پاس کوئی fact and figures ہے اس بار بتا رہا ہوں نا اٹھارہ سو ورکر بنائے انہوں نے اٹھارہ دن لگے برتن تیار کی ہیں سونے اور چاندی کے برتن بنائے بنا کر انہوں نے ان کو دینا تھا ان مہمانوں کا استقبال کے لیے ریڈ کارپیٹس اور جتنا کچھ یہ سارے میئرمنٹس کیے گئے ہیں یہ سب انہوں نے اٹھارہ دنوں میں کیے ہیں اور اس کو بتائیں کہ اوٹھی انہی اسی دن میں اٹھائیس کروڑ کا ملک جو کہ ڈائی کروڑ عوام کو انہوں نے اٹھارہ دن کا نوالہ چین لیا ہے اور چین کر یہ سب کچھ کرویا گیا ہے یہ ایسے نہیں ہوئی جی ٹوئنٹی یہ اس کے پیچھے اٹھارہ کروڑ عوام کا انہوں نے خون نے چوڑا ہے انہوں نے کارڈن آف کیا کچھی عبادی وہاں کے عوام تو بڑی خوش ہے کہ اتنی بڑی میٹنگ ہمارے ملک میں ہوئی ہے پہلی دفعہ جی ٹوئنٹی کا ازاز بھارت میں ہوئے اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں یقین کریں مینن میں سے ایک خبر بھی نہیں سنی ہے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں اندر ریکارڈ ہے جب ہم ڈاؤن سٹریٹ کی بات کرتے ہیں امریکن کی ڈاؤن سٹریٹ کی بات میں وہاں ہمارے جیسے یہ ہمارے جیسے بچے وہاں پر روٹی کو رول بنا کر کھا رہے ہوتے ہیں بیچ میں کواب رکھا ہوتا ہے چکن رکھا ہوتا ہے وہاں پر وہ برگر بنا کر کھا رہے ہوتے ہیں یہ یہاں پر نہیں ہے وہاں بھی ہوتا ہے اور انڈیا جیسے ملک وہ آپ یہ ان کا چھوڑا سا چمکتا ہوا چیرہ دکھا دیا آپ نے لیکن ان کی جو سیڈنس ہے ان کی جو غربت ہے اس کے اوپر کرٹن پڑ گیا ہے کیوں کرٹن کس لیے پڑا ہے کیا سعودی عرب کے جو وہ جب وہ ریڈ کارپٹ پہ آ رہے تھے موڈی سے ملنے کے لیے کہ موڈی ان کو یہ بتا رہا ہے کہ میں دنیا کی سوپر پاور ہوں ایسا ہرگیز نہیں ہے بلکہ ان تمام بڑے پریزننٹ جو صدور آئے ہیں ان کی بیزتی ہوئی ہے اخلاقی طور پر بیزتی ہوئی ہے کیسے ہو گئی اس طرح کہ ان کو تقریباً اتنا چلنا پڑتا ہے اور آگے موڈی صاحبہ کے لیے کھڑے ہیں اور پیچھے انہوں نے اپنا نیشنل جو ایک سلوگن بنایا ہوا ہے فلیٹ کا جو ان کا وہ جو نلکھے کی چکاٹ ہے اس کا اوپر بنا کر وہاں پر وہ مل رہا ہے یہ بتائیں یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے ریڈ کارپٹ پر تو آپ اوارڈ شو میں بھی جائیں تو آپ چل کر آتے ہیں آگے اس تقبال کے لیے دنیا کی پانچ پی بڑی اکانومی انڈیا کے پرائم منسٹر کھڑے ہوئے ہیں ان کے اس تقبال کے لیے ان کوئی اور نہیں کھڑا تو پھر یہ بیزتی کیسے ہو گئی ان لوگوں کی بیزتی ہوئی ہے دیکھیں شاہی خاندان ساوڈی آریبیا کے جو کینگ ہے وہ جب اتنا چل کے آرہے ہیں اکیلے کوئی پروٹوکول نہیں ہے کوئی ساتھ ان کے کوئی آفیسر پروٹوکول کا نہیں اتنا ہوایا چال کے اکیلہ نرینڈر مونڈی مل رہا ہے تو کیا تاثر آپ دے رہے ہیں آپ فیس سیونگ کر رہے ہیں یا فیس سیونگ میں جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے سب کچھ آپ کو اگلے اٹھارہ دن میں سب پتا چال جے گا کہ انہوں نے کیا گین کیا جی ایٹ میں میں کہتا ہوں نتھنگ دی ایف گین دی ایف جس لاؤس اگر ان کی بات میں صداقت ہے تو میں چاہوں گی جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے شہری اینڈ کا یوٹیوب چینل بھی ہے تو آپ کومنٹ میں لازمی بتائیے گا یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ میں یہ بات نہیں جانتے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں کا غریب طبقہ فس گیا ہے اٹھارہ دن کی ان کی اجرت جو ہے وہ چھین لی گئی ہے گاؤں کو خالی کروا دیا گیا ہے وہاں سے غریبوں کو اٹھا کر جو خیمیں جو بیچارے سٹیٹ پر فوٹ پات پر سوتے ہیں ان کو وہاں سے پلڈ آؤٹ کر دیا پاکستان میں بھی جب کوئی ڈیلیگیشن آئے گا تو تو اسے فائی ہیں تو پاکستان میں بھی ہوں گی ہمارے غریب جب کوئی یہاں پولٹیکل سٹیکھولڈر آتا ہے تو سارے نعرے لگاتے ہیں کوئی بھی ہو وہ سارے یہاں پر کٹھے ہو جاتے ہیں سارے لوگ ان کو کلیپنگ کرتے وہاں کلیپنگ نہیں کرتے وہاں وہ بیچارے غریب لوگ ہیں وہ بے شک ہم سے ایک آنمی آگے ہوگی لیکن دنیا کو کب تک جھوٹ بولیں گے سر پاکستان میں انڈیا سے زیادہ غربت ہے انڈیا کی غربت کے آپ کا سیدھے پڑھیں اپنی غربت سے بات کریں آپ نے غریب کی بات کہی کہ انڈیا سے ہم زیادہ غریب ہیں ایسا نہیں ہے ہمارا غریب ایک اچھی سائیکل رکھتا ہے ان کا غریب سائیکل نہیں رکھتا اگر لنگی ہے تو بدن پر پشاک ہی نہیں ہے آپ اس چیز کو دیکھیں ان کی غربت ہم سے زیادہ ہے لیکن اس نے یہ جی ٹونٹی میں ساری دنیا کو بے وقع بنایا ہے سر یقین کریں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں میں اتنے عرصے سے جی ٹونٹی کو فالو کر رہی ہوں جب مقبوزہ کشمیر میں جی ٹیلیگیشن آیا تھا جی ٹونٹی کا میں تب سے فالو کر رہی ہوں آپ یقین کریں آج تک کہیں کچھ ایسا ہو کوئی آواز توٹھے نا انڈیا سے کوئی ایک ویڈیو اس پر سامنے نہیں آئی آپ کو پتہ ہے انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہاں کے جامعہ سجائے جا رہے ہیں وہ وہاں پر ریکویشن کر رہے ہیں جی ٹونٹی کے لیے وہ ان کی مجبوری ہے کہ اسلام کو مسلمانوں کو وہاں پر دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے ان کے رائٹس کو سلب کر لیا گیا ہے مسلمان ہونا ہندوستان میں بہت بڑی گالی قرار دے دی گئی ہے وہاں ان لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے ان کی دکانوں کو لوٹ لیا جاتا ہے کالے بل میں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا وہ سکاف جو نہیں عورت لڑکی پہنتی اس کو مارا جاتا اس کو زبردستی داخلہ نہیں یہ انفرمیشن کون دے رہا ہے آپ کو یہ کون انفرمیشن دے رہا ہے اس میں یو پی کے سکول میں ایک ٹیچر ایک مسلمان بچے کو وہاں کھڑا کر کے ہندو بچوں سے کہتی ہے کہ اس کے موپے چپیڑ مارو اس پہ ایکشن ہوا پر فرنسپل کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی سر اس کو آگے کانٹینو نہیں کیا اس کی آگے جو لیجسلیشن چلنی چلی تھی وہ نہیں ہوئی لیڈیگیشن نہیں ہوئی اس کو قانونی رائٹ نہیں ملے نہ اس کو تحفظ ملا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہاں کا مسلمان مجبور ہے نہیں مجبور سر غلط بات ہے یہ آپ غلط بات کریں میری بھی تو سن لیں میری بھی تو سن لیں میں نے آپ کی بہت ساری باتیں سن لیں مجھے بھی تو موقع دے نا میری انڈیا میں رہنے والے کئی مسلمانوں سے بات چیت ہوتی ہے میں ان کے پروگرامز کرتی ہوں آن لائن سے ڈسکشن کرتی ہوں آپ یقین کریں وہ پتہ کیا کہتے ہیں جب آپ لوگوں کی رائے ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے بارے میں سوچو ہماری فکر نہ کرو آپ سے اچھی زندگی ہم ہندوستان میں گزارے ہیں اچھا مجھے بتائیں اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو پارٹیشن کے وقت اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان کیوں رہ گئے پاکستان وہ کیوں نہیں آئے اور یقین کریں وہ آج کہتے ہیں ہمارے باوجدات کا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ ہم نے اس وقت ہندوستان میں رکنے کا فیصلہ کیا ہم پاکستان نہیں آئے میں بہت سارے انڈیا مسلم کے ساتھ انٹچ ہوں اور ان سے باتشیت کرنے کے بعد میری سوچ میری رائے بدل گئی ہے میں بھی پہلے ایسا سوچتی تھی لیکن اب چیزیں سر بہت بدل گئی ہیں مجھے نہیں پتا آپ کونسا نیوز چینل فولو کرتے ہیں آپ کہاں سے آرٹیکل پڑتے ہیں یہ فیکٹ اینڈ فگر آپ کے پاس کہاں سے آرہے ہیں یقین کریں مجھے جو جو آپ بات کر رہے ہیں میں ایک بات کی بھی جو اعنات تصدیق نہیں کر پا رہی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ ہندوستان کی وقالت کریں اس وقت آپ وقالت کر رہی ہیں آپ حقائق سے مسخ کر رہی ہیں آپ ان کے اوپر پردہ ڈال رہی ہیں مسلمان وہاں بہت تکلیف میں وہاں ان کا لڑکیوں کے بارے میں جو تشدد آج کل میں خبریں پڑتا رہا ہوں میرا موبائل دکھائیے گازی میں ایک منٹ ایک منٹ آپ رکھیں ہم اس چیز کو یہن پر کلیر کر رہے ہیں اس جگہ پر ہے کہ جہاں پوری دنیا کے لیڈرز انڈیا میں اترتے ہیں وہاں پر ان کو ولکم کیا جاتا ہے اور سٹیج پر جو پہیا لگایا گیا جو ویل آپ نے دیکھا وہ ان کی محصی طرف بھارت پوری دنیا کا آوان کرتا ہے کہ ہم مل کر سب سے پہلے اس گلوپل ٹرسٹ ڈبیسٹ کو ایک وشواس ایک بھروسے ایک وشیپنگ پروجیکٹ اناؤنس کر دیا گیا ہے وہ کہ ابھی اوفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پرائم نیسٹر نرندر مودی کے بیچ سائیڈ لائن میٹنگ ہوگی تو اس میں شپنگ اینڈ ریل کوریڈور ایناؤنس کیا جائے گا اوفیشلی لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی اس کی تمام ڈیٹیل سامنے آ گئے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شپنگ اینڈ ریل کوریڈور انڈیا کی چائنہ کو شترنج کی بازی پر ایک بہت بڑی مات ہے یہ شپنگ اینڈ ریل کوریڈور انڈیا کو گلپ کنٹریز عرب کنٹریز سے لے کر یورپ تک براہ راست ٹریڈ کے لیے ایسے ملا دے گا کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی انڈیا کی جس ٹریڈ کی گونچ دور دور تک ہے وہ کہاں پر پہنچے Since we launched PGII a joint vision by the world's leading economies to invest in the infrastructure that low and middle income countries need and two years on more large scale projects are seeing the light and we are presenting two of them today first the india middle east europe economic corridor this is nothing but historic it will be the most direct connection to date between india the arabian gulf and europe with a rail link that will make trade between india and europe 40 percent faster with an electricity cable and a clean hydrogen pipeline to foster clean energy trade between asia the middle east and europe with a high speed data cable to link some of the most innovative digital ecosystems in the world and create business opportunities all along the way its plans in railways ports electricity networks hydrogen pipelines and data link to be talked about these projects are coming in front of the world now we will know that we will know that it will be where we will come from but you will understand that China will be able to take it China will be able to take it China will be able to think about it India has the western countries in the future it would be like the big part of this country is where we have more than you see that that Mohammed bin Salman India G20 summit will push over the past Pakistan will not reach Pakistan will be there it will be India you see India سعودی ریبیا ہے اور ایم بی ایس ہیں انہوں نے پاکستان کو ڈچ کر دیا انہوں نے پاکستان کو ٹھرڈ محول کرا دیا یعنی پاکستان کو لالبتی دکھا دیا کہ نہیں آپ کی طرف آنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ ادھر چلے گئے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہاں تک بات کی جاری تھی مطلب ہم پلانس تو بہت بڑے بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا شیخ چلی وہ جو ایک کریکٹر ہے ہم اس سے بھی بڑے شیخ چلی بن چکے ہیں یہاں تک ہم نے بتا دیا اور ایسی ڈیٹیلز بھی آنا شروع ہو گئی کہ اتنے بڑی انویسمنٹ ہے جو کہ پاکستان آ رہی اور ایم بی ایس آ کر اتنے بلین ڈالرز کا یہاں پر اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ میں آپ کے لیے لائے ہوں اور پہلے میں آپ کو یہ دوں گا اور اس کے بعد میں انڈیا جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہوا پلیز خوش کے ناکھن لے لیں اور جاک جائیں اب حقیقت کی دنیا میں آپ آ جائیں اس طریقے سے نہیں ہوا کرتا اور ایسا نہیں ہوا تو ایم بی ایس کو ہم نے دیکھا کہ ان کے پرائم منسٹر نے گلے لگایا ان کو وہاں پر ویلکم کیا اور جی ٹوئنٹی کی سمٹ میں وہ شریک ہوئے ہیں بھرپور طریقے سے تو پاکستان کے لیے تو اس وقت ان تمام خبروں میں گو کہ سبھی خبریں بہت بڑی ہیں لیکن یہ کیونکہ ڈیریکٹ اس سے لنک بنتا ہے اس کے بعد افریقہ کے حوالے سے ایک نہیں بلکہ دو تین بڑی خبریں اس سمٹ کی شپنگ اینڈ ریل کوریڈوری نہیں بلکہ نائجیریہ کی جو اکنومک ٹائز مزید سٹرنٹھن ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ اس کے اوپر بھی یہ بات کی جاری ہے کہ انڈیا نے چائنہ کو مات دے دی ہے تو ایک محاذ پر مات نہیں دی بلکہ جی ٹوئنٹی کے اس پلیٹ فارم پر کئی ایک محاذوں پر لگتا ہے کہ اس نے یعنی کہ چائنہ کو جو ہے وہ ٹھنڈ محول ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نائجیریہ کے ساتھ جو پیکٹ سائن ہوئے ایک تو 14 بلیون ڈالر انویسمنٹ کا ایک اگریمنٹ سامنے آ رہا ہے اور ایک 1 بلیون ڈالر جو دیفنس پیکٹ ہے نائجیریہ کے ساتھ وہ بھی سامنے آیا ہے انڈیا تو پروائیڈ ویپنز برت 1 بلیون ڈالر تو نائجیریہ اور پھر یہ کہ جو انڈین فرمز ہیں وہ انویسٹ کریں گی 14 بلیون ڈالرز اور پہلے بھی اس سے پہلے ہم کئی ایک پروگرام اس کے اوپر کر چکے ہیں کہ بہت سے وہاں پر انڈیا کے اگریمنٹس اور پوجیکس چل رہے ہیں اور اس میں انڈیا ایفریکہ ریلیشنز جو ہیں انڈر پی ایم نریندر موڈی وہ بہت تیز سٹرینٹن ہوئی ہیں اور بیگ ٹکٹ ایکنومک انویسمنٹ کہ جو نائجیریہ نے پیکٹ سائن کیا یہ اگریمنٹس سائن ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ تو نائجیریہ کو انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ اس سے پہلے بھی ہم نے جو پروگرام کیے وہ آپ کو بتایا تو جی ٹوینٹی کی اس سمٹ میں بھی کئی طرح کی سپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے ان اگریمنٹس کی تو ہم آنے والے دنوں میں بھی بات دوستو آپ نے ویڈیو تو پورا دیکھ ہی لیا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی سوال کوئی نہ کوئی ویچار ضرور رہا ہوگا آپ کے دماغ میں جو بھی کوئی تھوٹ آیا ہے آپ اسے ہمیں کمنٹ بوکس میں مینسن کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں یہ دی آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اور پر سیلیک کر لیجے گا تاکہ بھوشش میں ہم جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو دوستو ویڈیو کو انتق دیکھنے کے لیے دھنیواد